اسلام علیکم ویوورز اسٹیلیا اور انڈیا کو بین تین میچز کی سیریز بائیس سپٹمبر سے شروع ہونے جارہی ہے دونوں ملکوں نے اپنی اپنی ٹیمز کا اعلان کر دیا ہے اسپیشلی اگر آپ انڈیا کا سکورٹ دیکھیں تو انہوں نے پہلے دو میچز کے لیے الہیدہ سکورٹ کا اعلان کیا ہے جبکہ تیسے میچ کے لیے الہیدہ سکورٹ کا اعلان کیا ہے اس سکورٹ کو دیکھ کر بہت سی زیادہ تنقید کی جارہی ہے سوشل میڈیا پر بیسی سیائی پر اسپیشلی آپ سکورٹ پر دیکھیں تو ویراد کولی کو ڈروپ کیا گیا ہے روح شرما کو ڈروپ کر دیا گیا ہے اب اس ڈروپ کرنے کی وجہ جو ہے وہ سمن سے بالاتار ہے کیوں بالاتار ہے کیونکہ اگر آپ نے یہ سیریز ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے رکھی ہے تو پھر آپ مین پلیرز کو کیوں ڈروپ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ ویراد کولی جنہوں نے ایشیا کاب میں زیادہ پیٹنگ کی نہیں ہے صرف پاکستان خلاف سینچری سکور کی ہے اس کے لیے ان کا کوئی کنٹری بور نہیں ہے منگلہ دیش کے خلاف آپ نے ان کو ریسٹ دلوائی ہے فائنلوں بھی ان کی باری نہیں ہے اسی طرح اگر آپ کولیب یادب اور ہاردک پانڈیا کو دیکھیں ان کو بھی ڈروپ کر دیا گیا ہے کولیب یادب آپ کے مین بولر رہے ہیں انہوں نے زبریس بولنگ کا مظاہرہ کیا ہے لیکن اگر آپ سپنڈر کو بھی آپ کیوں ڈروپ کر رہے ہیں فیٹرز ایشو میرے خیال سے زیادہ سپنڈرز کو ہوتے نہیں ہے سپنڈرز زیادہ جتنے میچز کھیلتے ہیں ان کے اندر اتنا ہی زیادہ نکھا رہتا ہے جو ہاردک پانڈے ہیں انہوں نے بھی اتنی زیادہ بیٹنگ نہیں کی صرف پہلے میچ میں پاکستان نے خلاف بیٹنگ کی تھی اس خلاف ان کی باری آئی ہی نہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ ان کو بھی ڈروپ کرنے جا رہے ہیں یہ ساہ سیناریو دے کر جو چیز میرے زہر میں آ رہی ہے جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کنکلونڈ کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ بیسی سے کہہ جو میچ تین میچی سیریز رکھنے کا جو صرف ایک ہی موٹر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ رینکنگ میں نمبر وان سے نیچے چلے جائے کیوں اگر یہاں پہ انڈیا جیتا ہے تو دیفنیلی انڈیا جو ہے وہ اوڈیا رینک میں پہلے نمبر پہ آ جائے گا اگر یہاں پہ اسٹیلیا کریم جیتی ہے تو پھر بھی جو پاکستان ہے وہ دوسری نمبر پہ جا سکتا ہے اور اسٹیلیا جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ سکتا ہے سو اس کے علاوہ اور کوئی جو منطق یا لوجک جو سمجھ نہیں آ رہی ہے ویراد کولی کو ڈروپ کرنا یہاں پہ ویراد کولی کے جو فین ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈیسارٹ ہوئے ہیں کیوں ڈیسارٹ ہوئے ہیں کیونکہ ویراد کولی ہے وہ اپنی فارمیں واپس آ چکے ہیں وہ سنچیز پہ سنچیز کر رہے ہیں اور وہ ان کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ وہ ہنڈرڈ سنچیز کا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں سیچنڈ اڈوڑ کرکا سو یہاں پہ ویراد کولی کے جو فین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شایل بیسی سی آئی ان کی اس ریکارڈ دونے میں روڈیٹ کر رہا ہے بار بار ان کو ریسٹ کیوں دی جارہی ہے سوپر فیٹ بیٹسمن کو اب بار بار کیوں ریسٹ دینے پر تلے ہوئے ہو اس کے بعد روی چندرل ایشفن کو کال بیک کیا گیا ہے ایشفن جو کہ ایک لمبے عرصے سے اوڈی ایک ریکارڈ سے باہر رہے ہیں ان کو اچانک سے آپ نے واپس اولا لیا ہے یعنی کہ پہلے وہ آپ کے ورڈ کا پلان میں شامل ہی نہیں تھے پھر اچانک سے جو روی شرمہ ہے انہوں نے ان کو کال بیک کیا ہے آپ نے اپنے یوز وندر چاہل جو آپ کے پریمئر لیکس مینر بولر ہے آپ نے ان کو ایک دور پھر نگلیکٹ کیا ہے ان کو ڈروپ کر دیا گیا ہے ایشفن جو کہ میرے خیال سے جنوری کے بعد یہ پہلا انسٹس ہوگا کہ وہ اوڈی ای کرکن میں واپس آئیں گے ویورز اگر ایشفن اور جدیجہ دونوں پہلا میچ کھیلتے ہیں تو یہ میرے خیال سے چیمپئنس ٹروفی کے بعد پہلا موقع ہوگا کہ ایشفن اور جدیجہ ایک ہی میچ میں ایک ہی اوڈی ای میچ میں اکٹھے کھیل رہے ہیں اس کے علاوہ بات کریں تو سنجیو سامسن کو بار بار نگلیکٹ کیا گیا ہے ان کا اچھا ٹریک رکورڈ ہے اوڈی ای میں لیکن اس کے بعد بھی بار بار نظر انداز ہو رہے ہیں سوریا کمار یادب جو کہ بار بار فلوپ ہونے کے باوجود ان کو بار بار سلیکٹ کیا جا رہا ہے اس پہ بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید کیا رہی ہے کہ جو روح شرم ہے وہ بار بار سامسن کو نگلیکٹ کیوں کر رہے ہیں اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مین پلیئرز کو جو ہے وہ سائٹ پہ کر دیئے تو یہاں پہ اگر آپ جونئر ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں اور اسٹیلیا جو کے ایک سٹرونگ ٹیم ہے اور ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے آپ انڈیا آ رہی ہے تو یہاں پہ اگر آپ ایک یا دو میچز ہاتھ جاتے ہیں اسٹیلیا سے تو یہاں پہ آپ ورلڈ کپ پہ بہت ہی زیادہ برا ایمپیکٹ پڑے گا آپ کی تیاریوں میں بہت زیادہ ایمپیکٹ پڑے گا آپ کا جو مورایالہ پلیئرز کا وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے اور سوشل میڈیا پہ دیفنیلی پہ آپ پہ زیادہ تنقید کی جاری ہے یہاں پہ بی سی آئی نے ایک بہت ہی غلط فیصلہ کیا ہے میرے خیال سے ایک تو آپ نے سیریز ملکو رکھی ہے اس کے فوراں بعد واما میچز شروع ہو جانے ہیں اور لمبا ورلڈ کپ شیڈول ہے برا ایمپیکٹ پڑے گا آپ کے ٹیم پر آپ کے پلیس پر سوہوپسو ویورز آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ورلڈ کپ کے مطلق جتنی بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ اگاہ کرتا رہوں گا اپنا خیار اکھئے گا اللہ حافظ